موسیقی موسیقی ناظرین آداب میں ڈاکٹر احمد خان ایسوسیٹ پروفیسر مرکز مطالعات اردو ثقافت مولانا زاد نیشن اردو انورسٹی کے اس تعلیمی پرگرام میں افثانہ کیسے لکھیں کہ دوسرے حصے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اس موضوع کا تعلق مرکز کی جانب سے چلائے جانے والے کورس نالج اینڈ کیریٹیویٹی سے ہے اور اس پرچھے کو مختلف شبہ جات کے یو جی اور پی جی کے طلبہ اختیار کرتے ہیں ناظرین افثانہ کیسے لکھیں کہ پہلے حصے میں آپ کہانی کے تخلیقی تقاضے موضوع کا انتخاب واقعاتی ترتیب پلوٹ سازی کہانی کا آغاز و انجام اجاز و اختصار اور وحدت تاثر جیسی بنیادی سوالوں کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کر چکے ہیں عزیز طلبہ آج کے موضوع افثانہ کیسے لکھیں کہ دوسرے حصے میں جن نکات پر گفتگو کی جائے گی ان میں شامل ہیں افثانے میں کردار سازی کا عمل کردار کے پیکر کا بیان کردار کے باطن اور خارج کو نمائے کرنے کا طریقہ کردار کے جذبات نفسیات اور جہنی قیفیات کا اظہار کردار اور خاری کے مابین جذباتی وابستگی افثانہ لکھنے کی تیکنیک بیانیاں مکالماتی اور شعور کی روح کی تیکنیک عام نصر اور تخلیقی نصر کے امتیازات مصنف اور کردار کی زبان کا فرخ منظرنگاری کی معنویت وغیرہ ناظرین آج ہم اس موضوع پر اردو کے ممتاز فکشن نگار پروفیسر غزنفر صاحب سے گفتگو کریں گے اردو فکشن میں غزنفر صاحب کا ایک معتبر نام ہے انہوں نے اپنی تحریروں میں عدب اور سماج کے رشتوں کو انتہائی گہرائی و گیرائی سے پیش کیا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں سماج تہذیب ثقافت فرغہ وارانہ مہنگی رواداری اور انسان دوستی کا برملہ اظہار ملتا ہے ان کا بڑا کرنامہ اردو فکشن کو نئی جہت اور فنی اگاہی سے آشنا کرنا ہے ان کی متعدد تخلیقی تنقیدی و تدریسی نگارشات منظریام پر آ چکی ہیں انہیں متعدد ازازات سے بھی نوازا جا چکا ہے محترم غزنفر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے شکریہ بہت بہت ناظرین آئیے اب پروفیسر غزنفر صاحب سے آج کے موضوع افثانہ کیسے لکھیں پر گفتگو کا بخائدہ آغاز کرتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ کردار کا جو خالق ہوتا ہے مصنف ہوتا ہے مصنف کو علم ہے کہ یہ ہمارا کردار کیسا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس کا باطن کیا ہے اس کا خارج کیا ہے لیکن قاری تو اس سے نبلد ہے قاری کو بتانا پڑتا ہے کہ کردار کیسا ہے تو اس کا پروسس اس کا عمل کیا ہے جس سے قاری کو آسانی سے اس کی تصویر پوری طرح سے نمائے ہو جائے دیکھئے پہلے تو یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ آپ کس طرح کی کردار پیش کرنا چاہتے ہیں آپ کی کہانی کا تھقاظہ کس طرح کی کردار کا ہے یعنی ایک کردار بائیک وقت بہت کچھ ہوتا ہے وہ ماں ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے وہ سادو ہوتا ہے مختلف situation میں وہ بدلتا رہتا ہے تو اب آپ کو اس کردار کو پیش کرنا ہے تو اس کردار کے کس پہلو کو پیش کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ کردار کو جب آپ پیش کرتے ہیں تو کئی صورتیں ہیں پیش کرنے کی ایک تو یہ کہ صرف آپ ہلیے سے بتا دیں کہ یہ سیدھا آدمی ہے سچا آدمی ہے یا بدماش آدمی ہے یعنی آپ بہت آسانی سے غنڈا اگر کوئی ہے بدماش ہے تو اس کے کردار کو اس کے ہلیے سے کر سکتے ہیں ایک لعبالی قسم کا کردار ہے تو اس کے بال اس کے لباد وہ کلرفل کپڑا پہنے گا بال عجیب انداز سے رکھے گا موچیں عجیب سا رکھے گا آنکھوں میں عجیب سی چمک رکھے گا تو وہ سب آپ کر دیتے ہیں تو اس کردار کو آپ بتا دیتے ہیں کہ اس ٹائپ کے کردار ہوگا ایک یہ ہوتا ہے کہ اندر وہ کچھ ہے اب باہر کچھ ہے تو اب آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ اس تزاد کو دکھا دیں کہ لباس تو بالکل مولانا والا ہے شریف آدمی والا ہے لیکن ہے وہ بدماش تو اب اس کی بدماشی کیسے ظاہر ہوگی لباس سے نہیں ہوگی وہ اس کے روئیے سے اس کے کام سے اس کے ایکشن سے اس کے عمل سے یعنی ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم شریف لگ رہے ہیں مان لیجی کہ کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے آپ کے پاس اب کوئی مرد بیٹھا ہوا ہے تو بظاہر وہ دیکھنے میں تو بہت شریف لیکن اس کے اندر خباست ہے تو وہ کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے اس کی خباست ظاہر ہو جائے گی تو کردار نگاری کے بیان کرنے کے بہت سے طریقے ہیں کوئی لفظ ایسا بول دے گا مقالمے کے ذریعے بھی کردار نگاری کی جاتی ہے اس کی بہتر کردار نگاری کیا ہے آپ دیکھیں کہ کس سیچویشن میں کردار کس طرح سے بنتا ہے مثلا آپ اگر جاڑے میں کسی جاڑے کے موسم میں سردی کے موسم میں کسی کردار کا حلیہ بیان کریں گے تو اس کے لباس کو دکھائیں گے کہ یہ گرم کپڑا پہنے ہوا ہے کوڈ پہنے ہوا ہے ٹائی باندھے ہوا ہے موفلر لے پیٹے ہوا ہے لیکن ایسی صورت میں ایک ایسا کردار بھی آپ دکھا سکتے ہیں جو سیلیولیس ہے یا نہیں ہے تو وہاں پتا چلے گا کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ کس طرح کے کیریکٹر کو پیش کرنا چاہتا ہے یہاں پر ایک بہت اہم بات آپ نے بتائی طلبہ کے لیے اس کی وضاحت میں بھی تھوڑا سا سامنے رکھتے چلوں کہ دو طرح آپ نے بتائی جو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک تو وہ طریقہ ہے جو اس کا پیکر ہے جو اس کا وضاحت ظاہری جو اس کی تصویر ہے وہ لفظوں کے ذریعے ہم اس کو نمائع کریں تاکہ اس سے یہ کممینکیٹ ہو جائے جیسے ہم نون ورول کممینکیشن بھی کہتے ہیں اس کے ذریعے ہم اس کی تصویر کو نمائع کرتے ہیں دوسرا ایک طریقہ آپ نے بتایا کہ مقالمہ اس دو طریقے کے علاوہ کیا اور کوئی طریقہ ہو سکتا ہے جیسے کوئی سانے ہاں کوئی حادثہ بہت بھی دیکھئے حرکت جو انسانی حرکات اور سکنات ہیں جو اس کا عمل ہے مثال کے طور پر آپ کسی کے موت میں جا رہے ہیں اس موت کے محول کا تقاضی یہ ہے کہ آپ سوگوار دکھائیں دے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے یا نہیں آنسو نکلے تو آپ کے آنکھیں بھرائی ہو دکھائیں دے آپ کے چہرے پر غم کے تاثرات ہوں ٹھیک ہے نا لیکن ایسے ماحول میں بھی انسانی نفسیات جو ہے وہ رکتی نہیں ہے یعنی آپ کی نظر موت کے معتمی ماحول پر نہیں ہے بلکہ کسی لڑکی کے جسم پر ٹھیکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے آپ کی نظر آپ کے نظر کے انگل کو بتا کے بیان کر سکتا ہے کہ یہ آدمی کس طرح کا ہے ٹھیک ہے تو سچویشن سے بھی اس کے حرکات و سکنات سے بھی اس کے ہاو بھاو سے بھی انسان کے کردار کی اکاسی ہے ترجمانی ہوتی ہے تو مختلف ہے خاموشی بھی کردار کی ترجمانی کرتی ہے اب کچھ نہیں بول رہے ہیں بہت کچھ بول رہے ہیں اب بہت کچھ بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں تو یہ ایک طریقہ نہیں ہے وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کسی کردار کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کس طرح سے پیش کر رہے ہیں ایک ہی کردار کسی رائٹر کو بہت اچھا لگ سکتا ہے کسی رائٹر کو بہت خراب لگ سکتا ہے ایک ہی سیچویشن میں کسی کے لیے کوئی کردار بہت اچھا ہو سکتا ہے کسی کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے تو ایک بات تو کردار کی ہو گئی اچھا اس میں ایک اور تھوڑی سے ہو جات کردار کی حوالے سے عام طور پر جب ہم لوگ اپنی زندگی میں سماجی زندگی میں جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاصل سامنے پیش آ جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی شخص مر گیا ہم اسے جانتے نہیں ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر اثر جو ہوتا ہے اس کردار کے موت کی بات تو وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اگر ہم اسے جان رہے ہوتے ہیں تو افسانے کے اندر اس پروسس کو اگر لائے جائے تو کردار اور جو قاری ہے وہ کیسے اس کا جذباتی رشتہ جڑا جائے تاکہ اس کردار سے وہ مانوس ہو جائے جب وہ کوئی غم میں اگر ہو کوئی خوشی میں ہو تو اس کو محسوس کرے جب آپ کہانی کیوں لکھتے ہیں یا کوئی تخلیق کیوں کرتے ہیں آپ کہانی یہ تخلیق اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اپنے قارین اور سامعین کے اندر جذبات پیدا کرنا چاہتے ہیں ایموشنز پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے احساسات کو ڈیبلیپ کرنا چاہتے ہیں یعنی کوئی مر گیا ہے تو اس کے موت کے اثرات آپ پر مرتب ہو تو دو اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسے ہیں اور کوئی چیخ رہا ہے کسی کے پیر کٹ گیا ہے ایکسیڈنٹ میں اور اس کو پیسی کی ضرورت ہے تو آپ جیب سے نکال کے پیسے اس کو دے دیتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کے اندر ابھی ایموشن باقی ہے انسانیت باقی ہے اور اس حادثے نے آپ کو جذباتی کر دیا ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر ایموشن تو پیدا ہوا اس کی مدد کرنے کا جذبہ تو پیدا ہوا لیکن جیب میں آپ کا ہاتھ گیا پیسہ نکلا نہیں کیوں نہیں نکلا کہ اس وقت آپ کی اپنی ضرورت جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آگئی کہ اگر میں اس کو دے دیتا ہوں تو میرا بچہ جو بیمار ہے یا میرا گھر کے جو چولا نہیں جلتا ہے اس کا کیا ہوگا تو اب دھیرے دھیرے جو انسانی جذبے ہیں معاشی معاشرتی دباؤ کی وجہ سے مرتے جا رہے ہیں مر جائیں گے تو ابھی تو ہاتھ گیا ہے کچھ دنوں کے بعد آپ کو سنائی نہیں دے گا کہ وہ چیخ رہا یا چلا رہا اور بوچلوں کو سنائی نہیں دے گا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے ایک آدمی پٹ رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ چور ہے چور ہے اس نے چوری گیا لوگ مار رہے ہیں اور آپ بھی جا کے آپ نے مار دیا لیکن آپ کے اندر کا جو افثانہ نگار ہے یا تخلیقار ہے اس نے جب رکھ کے سوچا کہ یار اس نے چوری کیوں کی ہوگی اور آپ نے اس پر کہانی لکھی تو وہ اس چور سے ہمدردی ہوگی آپ کی کہانی پڑھ گی لوگوں کو تو اس نے کیا کیا کہ اس نے غور کیا کہ یار اس نے جو چوری کی ہے تو کوئی وجہ تو ہوگی تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا بچہ بیمار ہو اس کے گھر میں چولاں نہ جل لاؤ اس کے ماں بیمار ہو یا اس کی بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہو اس کو پیسی کی ضرورت ہو پکڑا گیا اب جب اس پر آپ نے آپ کی سمجھ میں آگیا کہ اس کی وجہ یہ ہے تو اب اس پر غور کریں گے کہ یار اس کے پاس پیسے کم کیوں ہے اس کی ضرورت اتنی شدید کیوں ہو گئی تو معلوم ہوا کہ جہاں وہ کام کر رہا ہے اس کو عجرت زیادہ نہیں ملتی ہے مناسب نہیں ملتی ہے وہ اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اس لیے وہ چوری کرنے پر مجبور ہو گیا تو اب چور سے ہمدردی ہو جائے گی اور اس آدمی سے جس نے اس کا ایکسپلائٹیشن کیا استحصال کیا اصل مجرم وہ ثابت ہو جائے گا تو کہانی کار کا ناویل نگار کا یا فکشن نگار کا یہ کمال ہے کہ وہ جو صورت دکھائی دے رہی ہے وہ اس طرح سے بیان کر دے کہ وہ اصل صورت سامنے آ جائے اور وہ صورت بجائے گا اور یہیں کاریک رشتہ جو ہے قائم ہو جائے گا یہی بنیادی مقصد ہے کہانی کا یا کسی بھی تخلیق کا اچھا اس کے اگلے مرحلے میں افسانے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ہر افسانہ اپنے آپ میں ایک ٹیکنیک ہے ٹیکنیک کے بہت تجربے ہوئے ہیں لیکن بنیادی طور پر جو ٹیکنیک کی استعمال ہوتے ہیں جیسے کی بیانیاں ہے شعور کی رو کی ٹیکنیک ہے مقالماتی ٹیکنیک ہے فلیش بیک کی ٹیکنیک ہے فلیش فارورڈ کی ٹیکنیک ہے اس کے متعلق باتیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی افسانے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ طلبہ اس کو اور ذہات کے ساتھ سمجھیں تو بیانیاں کی جو ٹیکنیک ہے سب سے پہلے تو اس پہ ہم آپ کی رہے ہیں دیکھئے جو فکشن ہے نا وہ بیانیاں ہی ہے وہ بنیادی طور پر جو بھی فکشن ہے فکشن کا جو آرٹ ہے چاہے وہ داستان ہو چاہے وہ ناویل ہو وہ بیانیاں نیریٹ کرتے ہیں نیریشن ہوتا ہے بہت سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو بیان کر کے کہانی بیان کر دی جاتی ہے بتا دی جاتی ہے ایک راجہ تھا ایک رانی تھی راجہ اس سے لڑائی کی لڑائی مارا گیا اتنی دولت آئی اس دولت سے یہ ہوا یا ایک راجہ تھا وہ اپنے خجانے سے پیسہ نہیں لیتا تھا اپنی ضرورتوں کے لیے قرآن شریف لگتا تھا اتوپی بناتا تھا بیجتا تھا یہ پورا بیان آپ کر رہے ہیں شاہنا ماہ ہے یا بہت سے رمائن ہے بھارت ہے یہ سب بیانیاں اسی لئے کہانی کا بنیادی انسلج ہے وہ بیانیاں ہوتا ہے لیکن کہانی کی مختلف صورتیں ہیں مختلف ٹیکنک میں کہانی لکھے جاتی ہے مقالمے کی ٹیکنک ہے یعنی صرف مقالمے ہوتا ہے نیریشن ہوتا ہے معاف کیجئے کہ بیانیاں میں ایک وضاحت کر دیجئے ہمارے طلبہ کے لیے اس میں جو ایک ہوتا ہے کہ مصنیب خود کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے اپنی اوپر گزرے ہوئے واقعات کو تو اسے ہم واحد متقلم اور ایک ہوتا ہے کہ تھرڈ پرسن کی حیثیت سے جو وہ دیکھتا ہے جو مشاہدہ کرتا ہے اس کو پھر وہ بیان کرتا ہے واحد غائب کے طور پر دیکھیں ایک کہانی کئی طرح سے لکھی جاتی ہے فرس پرسن میں کہانی لکھی جاتی ہے سیکنڈ پرسن میں لکھی جاتی ہے تھرڈ پرسن میں سیکنڈ پرسن میں کہانی بہت کم لکھی جاتی ہے بہت مشکل ہے لکھنا لیکن عام طور پر کہانیاں فرس پرسن اور تھرڈ پرسن میں لکھی جاتی ہیں تو جو فرس پرسن میں اب کہانی لکھتے ہیں فرس پرسن میں جو میں کہانی سنا رہا ہوں تو اب مجھے کسی کے بیڈ روم میں جانا ہے تو میں نہیں جا سکتا بیڈ روم کے اگر بیڈ روم کی ترجمانی کرنی ہے کسی کے سال بیان کرنا ہے میں اس میں نہیں ہوں تو میں چونکہ وہاں نہیں ہوں تو میں نہیں بیان کر سکتا ہوں اسی لیے تھرڈ پرسن والی جو کہانی ہے وہ کامیاب ہے کہ تھرڈ پرسن کہیں بھی جا سکتا ہے کسی بھی سمندر میں بھی پہاڑ پر بھی تنہائی میں بھی خلوت گاہ میں بھی ہر جب ہوں تو تھرڈ پرسن میں زیادہ کہانیاں لکھی جاتی ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ تین پرسن میں کہانیاں لکھی جاتی ہیں اب کہانی کی جو کہ جو طریقے یا ٹیکنک جس کو آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں ایک تو صرف سیدھے سیدھے بیان ہو گئی ایک کہانی یہ ہوتی ہے کہ صرف مقالمہ ہوتا ہے مقالماتی کہانی اس میں اسٹریٹمنٹ نہیں ہوتا سیدھے باتچیت کے ذریعے کہانی بیان کر رہ جاتی ہے لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کہانیوں میں بیان بھی ہوتا ہے اور مقالمے بھی ہوتا ہے دونوں نیریشن کے ساتھ یعنی مقالمہ جب کردار ہوں گے تو باتچیت کریں گے لیکن بہت سی کہانیوں میں نریشن نہیں ہوتا صرف مقالبہ ہوتا ہے کچھ کہانیاں علامتی ہوتی ہیں کچھ کہانیاں تمثیلی ہوتی ہیں کچھ کہانیاں کولاز کی شکل میں ہوتی ہیں مونتاز کی شکل میں ہوتی ہیں تو یہ طرح طرح کی ٹیکنیک ہے اور تجرید کی ٹیکنیک بھی آئی علامت کی ٹیکنیک آئی تو یہ طرح طرح کی ٹیکنیک ہے تو اس ٹیکنیک میں ان کو الجھنا نہیں ہے ہر کہانی ایک ڈیمان کرتی ہے اپنی تیکنک کی اور وہ تیکنک آ جاتی ہے اس کو سوچ سمجھ کے آپ تیکنک کرتے ہیں تو نہیں آتی شعور کی رو کی تیکنک ہے فلش بیک کی تیکنک ہے تو بہت سی کہانی لکھنے کی بہت سی تیکنک ہے لیکن جو نیا کہانی کار شروع کر رہا ہے وہ تیکنک میں نہ جا کے سیدھے سیدھے اپنے موضوع کو انتخاب کرے اور اس کو بیان کرنے کی کوشش کرے کرداروں کی ذریعے اپنے آپ کوئی ٹیکنک ڈیولپ ہو جائے گی اور جب وہ اپنے کہانی کو دیکھے گا پڑھے گا تو لگے گا کہ اس کہانی کی یہ ٹیکنک ہو گئی ہے پھر آگے وہ بڑھے گا تو اس میں اور چیزیں ہوں گی اب اس میں کردار کی بات ہو گئی اب چونکہ ایک پوائنٹ او ڈیو ہوتا ہے نکتے نظر تو ناویل میں تو واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سا نکتے نظر ہے یعنی زندگی کو کس انگل سے دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر شاعری سے میں دیتا ہوں کہ تاج محل کو دو شاعروں نے دیکھا ساہر نے دیکھا تو کہا کہ ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہسی تاج محل ایک شہنشاہ نے دولت کا سارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مزاق اور شاکیل جب دیکھتا ہے شاکیل ودایونی جو کہتا ہے ایک شہنشاہ نے بنوا کے ہسی تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے ایک ہی تاج محل ہے لیکن دو پوائنٹ او ڈیو ہے وہ ایک دوسرے نکتے نظر سے دیکھ رہا ہے ایک ترقی پسند نکتے نظر سے دیکھ رہا ہے تو ترقی پسند نکتے نظر سے دیکھ رہا ہے تو کہا رہا ہے کہ یہ غریبوں کی محبت کا مزاق اڑایا ہے کیونکہ بادشاہ اور غریب کے محبت میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے اس لیے یہ مقبرہ نہیں بنا سکتا یادگار نہیں بنا سکتا تو ایک طرح سے اس کا مزاق ہوا کہ اپنی محبت کی نشانی نہیں دے سکتا جبکہ شاکیل ودایونی دوسری بات کہتا ہے اسی طرح سے کوئی کہانی کسی کو کسی نکتے نظر سے سمجھ میں آ جاتی ہے کسی کو کوئی نکتے نظر سے سمجھ جاتی ہے جیسے پریمچن نے زیادہ تر کہانیوں کو آدرش نکتے نظر سے دیکھا مثالی نکتے نظر سے دیکھا ایسا ہونا چاہیے اور بعد میں انہوں نے حقیقت نگاری کے نکتے نظر سے بھی دیکھا کہانی کو ایسا ہونا چاہیے تو یہ افسانے میں آسانی سے نظر نہیں آتا کیونکہ چھوٹا کینوز ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے اس میں بھی نکتے نظر ہم زندگی کو اپنے آینک سے ہم آپ کے آینک سے نہیں دیکھتے ہیں میں اپنی آینک سے دیکھتا ہوں میں اپنے آنک سے دیکھتا ہوں تو مثال ایک بہت بہت موٹی سی مثال ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں چونکہ دلچسپ ہے ایک جنگل میں ایک باغ میں کچھ لوگ جمع تھے اور کہیں سے پرندے کی آواز آئی بہت اچھی آواز تھی مدھور آواز تھی تو ایک صاحب نے کہا کہ کیا خوبصورت آواز ہے پتہ یہ کیا بول رہا ہے کیا بول رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سبحان تیری قدرت مولانا تھے انہوں نے کہا کہ یہ سبحان تیری قدرت بول رہا دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو کہہ رہا ہے رام لشمن دسرت تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ تو ڈنڈ من کسرت کہہ رہا ہے اور چوتھی عورت جو سبزی بیچی تھی یہ تو آلو پیاز آدھرک کہہ رہا ہے تو زندگی کو اپنے اپنے ڈھنگ سے دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے زندگی ایک ہے لیکن آپ کو مختلف اینک میں مختلف طرح سے دکھائی دیتی ہے تو اسی نکتے نظر سے جب آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ مسلح مسلح ہو جاتے ہیں آپ حقیقت پسند ہو جاتے ہیں آپ سیڈسٹ ہو جاتے ہیں تو الگ الگ نکتے نظر سے آپ کہانی کو بیان کرتے ہیں تو یہ نکتے نظر بھی ہوتا ہے یہ طلبہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ مصنف کی ایک زبان ہوتی ہے اور ایک کردار کی زبان جس کی ابھی آپ نے وضاحت کی بھی لیکن اس میں سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا ایک مصنف کو ابھی ایک افسانہ نگار ہیں کیا ایک افسانہ نگار کو جو کردار کرتا ہے اس میں خود کو داخل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ مصنف جو ہوتا ہے بائیک وقت کئی زندگیاں جیتا ہے جب وہ کسی جیب کترے کے کردار کو پیش کرتا ہے تو وہ جیب کترہ بن جاتا ہے جب وہ کسی ڈاکٹر کے کردار کو بیان کرتا ہے تو وہ کردار ڈاکٹر کا بن جاتا ہے ایبن جو عورت کو بیان کرتا ہے تو وہ لگتا ہے کہ عورت کی زندگی وہ جی رہا ہے عورت کی نفسیات عورت کی لفظیات عورت کے رویے عورت کی نفسیات وہ سب کو جیتا ہے تو بڑا افسانہ نگار یا بڑا تخلیقار وہ ہوتا ہے جو مختلف زندگیوں کو جیتا ہے مختلف کرداروں کو جیتا ہے وہ لگتا ہے کہ یہاں یہ غزنفر اب نہیں رہ گیا ہے یہ احمد ہو گیا ہے یہ محمد ہو گیا ہے یہ کوئی جوہر ہو گیا ہے یا کوئی خاتون کا کردار بن گیا ہے تو اس کے لئے بڑی ریاضت اور محنت کی ضرورت پڑتی ہے اور عورت کے لب و لہجے عورت کے زبان عورت کے ڈکشن کو سمجھنا ہے عورت کی نفسیات کو سمجھنا ہے عورت کی تقاضی کو سمجھنا ہے عورت کی ضرورت کو سمجھنا ہے اگر بچہ ہے تو اس بچے کے کردار کو جینا ہے تو کردار مصنف جو ہے وہ کمال یہی ہے کہ جس کردار کو وہ پیش کر رہا ہے اس کردار میں وہ ڈھل جائے لیکن جہاں وہ نیریٹ کر رہا ہے نیریٹر ہے کہانی کو نیریٹ کر رہا ہے اس کی اپنی الگ زبان ہے جو راوی کی زبان ہے آخر کے ایک دو سوال ہیں جو میں آپ سے بزاہ چاہوں گا زبان و بیان کی حوالے سے اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو منظر بیان کیے جاتے ہیں تو اس میں جو منظر بیان کیے جاتے ہیں تو مصنف اپنی زباندانی کا اظہار کرتا ہے یا اس کا تعلق کہانی کی جو ذہنی کیفیت کردار کی جو ذہنی کیفیت یا واقعات وہ کی سر سے آگے بڑھنا اس کا کوئی ربط اور کوئی تعلق ہوتا ہے دیکھیں منظر کا کیا مطلب ہے منظر کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو سیچویشن پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی تصویر اوہر جائے محاقات آ جائے یعنی جس ماحول کو کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ماحول آپ کے سامنے آ جائے دکھائی دینے لگے ٹھیک ہے اب جیسا ماحول ہے وہ ایسی زبان جنگ کا منظر بیان کرنا ہے تو جو لفظیات آپ استعمال کریں گے وہی استعمال کریں گے جس سے جنگ کا نقشہ اُبھر جائے آپ کسی محفل سما یا محفل رقص یا محفل موسیقی کا ذکر کریں گے تو ایسی لفظیات وہ ہو جس سے لگے کہ ہاں صاحب یہ محول ہے یا کوئی اور محول آپ پیش کر رہے ہیں یا غربت کا یا بازار کا تو اسی طرح کے ڈکشن آپ کو لانا ہوتا ہے کچھ آپسانہ نگار یا تخلیقار وہ اپنی زباندانی کا جب زور دکھانے لگتے ہیں تو منظر نگاری کمزور ہوتی چلی جاتی ہے زبان جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے تو زبان کو سیچویشن سے ہم آہنگ ہونا چاہیے تب ہی منظر حقیقت کے ساتھ اُبھر کے سامنے آ سکتا ہے لیکن اس میں اگر زبان کی چاشنی وہ ملا دیتا ہے تو وہ منظر اور خوبصورت اس کا رنگ اور بھی گاڑھا اس کا آنگ اور بھی بہتر ہو سکتا ہے ایک عام نصر ہوتی ہے جو عام طور پر تنگیدی نصر کہہ سکتے ہیں یا اخبار کی جو نصر ہوتی ہے صافتی نصر ہوتی ہے افسانوی یا تخلیقی نصر دونوں میں کیا فرق ہے بہت فرق ہے دیکھئے دو ایک عام اظہار ہوتا ہے ایک خاص اظہار ہوتا ہے ایک پویٹک اظہار ہوتا ہے ایک غیر پویٹک ہوتا ہے تو فکشن یا عدب کیا ہے عدب کا اظہار مختلف ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک فلم آئی تھی کبھی کبھی تو کبھی کبھی میں جو ہیروین ہے راکھی وہ اپنے ہیرو ششی کپور سے کہتی ہے کسی لمحے میں کہ میری آنکھوں کی تعریف کرو تو وہ کہتا ہے کہ میں کوئی شاعر تھوڑے ہوں جو تمہاری آنکھوں کی تعریف میں ہورا کپول باندھو اب آپ کی لبوں پر مسکرہت آئی میرے لبوں پر بھی اور ان کے لبوں پر بھی مسکرہت آئی کیوں کیونکہ وہ عام اظہار سے الگ اظہار کرنا ہے یہ اس کا پویٹک اظہار لٹری اظہار یعنی اس میں ایک سمیلی ایک تشویر ڈال دی اس نے کہ میں وہ ایسا وہ یہ بھی کہ سکتا تھا کہ میں کوئی شاعر تھوڑے ہوں کہ بڑھا چلا کی تعریف کروں لیکن وہ ہورا کے پول باندھنے کی بات کر رہا اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نہیں کرو تو کہتا ہے کہ تمہاری آنکھیں ایسی ہیں جیسے غریب کے جھوپڑے میں لالٹے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی پویٹک اظہار ہو گیا یہ بھی لٹری اظہار ہو گیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام اظہار میں انفرمیشن ہوتا ہے اور لٹری اور پویٹک اظہار میں انفرمیشن کے ساتھ ساتھ element of enjoyment ہوتا ہے جازبیت ہوتی ہے چاشنی ہوتی ہے دلکشی ہوتی ہے اسی لیے وہ تشبیح کا استعمال کرتا ہے استیارے کا استعمال کرتا ہے علامت کا استعمال کرتا ہے تلویہوں کا استعمال کرتا ہے پیکر بناتا ہے ایمیجز بناتا ہے ایک آخری سوال جس پہ اس پروگرام کا اختتام ہوگا آپ کی نظر میں ایک اچھے اور کامیاب افثانے کی خصوصیات کیا ہو سکتی ہیں اور ساتھ میں کس افثانے کو آپ شاہکار مانتے ہیں اور کیوں دیکھیں اس میں تین سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک اچھے افثانے کے لیے کیا کیا ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی تخلیق کومنیکیٹیو ہو اظہار بہتر ہو یعنی ہم جو کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ہو بہو قاری تک یا سامے تک پہنچ جائے تو یہ جب ہی ممکن ہے جب اس میں خوبصورتی ہوگی اس میں دلکشی ہوگی اس میں کشش ہوگی تو ایسی اچھی تخلیقی زبان میں آپ اپنی بات کہیں تا کہ دل سے نکل کر سیدھے دل میں پہنچ جائے ایک بات دوسری بات وہ بات کہیں جو انوکھی ہو جو کہی گئی نہ ہو جس میں نیاپن ہو ندرت ہو ہمیشہ اچھا عدب وہ ہوتا ہے یا اچھا عدیب وہ ہوتا ہے جو عوام کے راستے سے ہٹ کر کوئی نئی بات کہتا ہے کوئی جدت پیدا کرتا ہے کوئی ندرت پیدا کرتا ہے اگر ہم already کوئی خیال ہم سن چکے ہیں پڑھ چکے ہیں تو پھر اس میں نیاپن کیا ہوگا تو نیاپن کے ساتھ خوبصورت انداز میں بات کہنا اگر ہے تو افسانے میں یہ ہونی چاہیے پھر افسانے میں جو آپ میسیج دے رہے ہیں وہ میسیج مصبت ہو آپ اس میں جبر کو زیر کرنے کی بات کر رہے ہیں مواشرے کی اصلاح کی بات کر رہے ہیں کوئی ویلو کریٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے نہیں کہ وہ پروپگنڈا ہو جائے یا نصیت ہو جائے بلکہ شوگر کوٹیڈ گولیوں کی طرح آپ عدب کو پیش کریں تاکہ آپ کی بیماری بھی دور ہو جائے اور آپ کو کڑوی نہ لگ ہے پسندیدہ افسان آپ کا ہاں پسندیدہ افسانے بہت ہیں مثلا کفن بھی میرا پسندیدہ افسانہ ہے ادگاہ بھی میرا پسندیدہ افسانہ ہے توبا ٹیک سنگھ بھی میرا پسندیدہ افسانہ ہے کالو بھنگی بھی میرا پسندیدہ افسانہ ہے سوگندی بھی ہے اور آپ کے کیا کہتے ہیں کھول دو بھی ہے یا بھولا ہے اس کا تو یہ سب یا چوتھی کا جوڑا ہے یا رئیس خانہ ہے یا بعد میں اگر آپ آئیں تو سرندر پرکاش کی کہانی بازگوئی ہے تو یہ بہت اچھے افسانے ہیں اور ایسے افسانے ہیں کہ ہمیشہ پسند کے جاتے ہیں اور سب کو پسند آتے ہیں تو اچھا افسانہ وہ ہوتا ہے جو ہر زمانے میں ہر آدمی کو پسند آ جائے ناظرین ابھی آپ اردو کے ناموار فکشن نگار غزنفر صاحب کو سماعت فرما رہے تھے موصوف نے آج کے موضوع افسانہ کیسے لکھے سے متعلق انتہائی وسیرت افروس پرمغز اور معلوماتی گفتگو کی غزنفر صاحب ہم آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمیں اور طلبہ کو انتہائی کارامد اور مفید گفتگو سے نوازا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ کی انوستی اور ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کی اظہار کا موقع دیا ہم امید کرتے ہیں کہ آج کیسے گفتگو سے طلبہ نے افسانے میں کردار سازی پیکر تراشی خارجی و باطنی تصویر کشی جذبات نگاری کردار اور قاری کے مابین جذبات رشتہ افسانے کی تیکنک بیانیاں مکلماتی و شعور کی رو کی تیکنک تخلی کی نصر کی خصوصیات منظرنگاری کی معنویت اور مصنف اور کردار کی زبان کے فرق کو بہت خوبی سمجھ لیا ہوگا ناظرین آج کے اس پروگرام میں بس اتنا ہی اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ آپ سب کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی